خدا ان کا شکر اور اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید کرتے ہوئے اس کے آگے جھکیں اس کے نام کو سجدہ کریں اس کی تعظیم کریں کیونکہ وہی سجدوں اور تعظیم کے لائک ہے یقین مانیے کہ ہم جب بھی اس کے قدموں میں آتے ہیں وہ کبھی ہمیں نکال نہیں دیتا ہم جب بھی اسے پکارتے ہیں وہ کبھی ہماری آواز کو اگنور نہیں کرتا کبھی نظرانداز نہیں کرتا وہ بلکہ جب جب ہم اسے پکارتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے کیونکہ وہ ہمارا سننے والا زندہ قادر پاک خدا ہے تو آئیے ایسے پیار کرنے والے خدا کے سامنے آج ایک بار پھر جھکیں اپنی ضروریات کو اس کے قدموں میں رکھیں اور دیکھتے ہیں خدا مند آج ہمیں کیا سکھا رہا ہے تاکہ ہم ایمان کے طور پر ایک قدم اور آگے بڑھیں میرے ساتھ دیکھئے گا یوہنہ کی انجیل اس کا چودویں باپ اور اس کی چودویں آیت ہی ہم پڑھیں گے نیا اہد نامہ میں سے مقدس یوہنہ رسول کی انجیل اس کا چودویں باپ اس کی چودویں آیت کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرکم ہے اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا خدا کے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے عزیزو یہ کس قدر مبارک وعدہ ہے کس قدر وسیع وعدہ ہے کس قدر کھلا ہے کتنی اس میں وسط پائی جاتی ہے کتنی اس وعدے میں آزادی پائی جاتی ہے اور خداون یسو المسیح ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ بھی چاہو گے تو میں وہی کروں گا ہمیں ہمیشہ یسو کے نام سے مانگنا چاہیے کیونکہ جب جب ہم یسو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں خداون ہماری کسی بھی درخواست کو رد نہیں کرتا میں جانتی ہوں کہ کئی بار بعض اوقات ہم اپنی نلائکی اور روحانی کمزوری کے باعث دعا میں اتنا دلیر نہیں ہوتے دلیری کے ساتھ ہم مانگ نہیں پاتے ایمان کے طور پر ہم اتنے مضبوط نہیں ہوتے بلکہ باہر ہاں ہمیں ایمان کی کمزوری پائی جاتی ہے لیکن میرے عزیزو خداون کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں مانگنے سے کبھی بھی باز نہیں آنا چاہیے کیونکہ مانگنے کا حق ہمیں دیا گیا ہے اور یہ حق کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا کیونکہ یہ حق یسو المسیح خود ہمیں دے رہا ہے کہ تم میرے نام سے مانگو اگر اسی انجیل کے پندرمے باپ کی سولمی آیت ہم دیکھ لیں تو وہاں پہ لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے خداونی اسی انجیل مسیح یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا اور جب میں نے تمہیں چن لیا ہے تو پھر میں کوئی بھی چیز تم سے کس طرح سے باز رکھ سکتا ہوں یا میرا آسمانی باپ جب تم میرے نام سے کچھ مانگو گے تو وہ تمہیں کیوں نہ دے گا ایک بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور پورا ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا باپ جو آسمان کی وسطوں میں بسنے والا خدا ہے وہ کبھی کوئی نعمت ہم سے باز رکھنا نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کبھی کسی چیز سے محتاج نہ ہو رہے بلکہ بھرپوری اس سے لے کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہے ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کچھ لوگ یسو المسیح کو بھی باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور یسو باپ یسو باپ کہتے ہیں یسو باپ ہمیں دے جبکہ میرے عزیز ہو ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تسلیس کو ماننے والے لوگ ہیں ہم ٹرنیٹی پر ایمان رکھتے ہیں یعنی کہ خدا باپ خدا بیٹا اور خدا پاک رو تو جب ہم خدا باپ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں یسو المسیح کے نام سے مانگنا چاہیے اور پاک رو کی تحریک سے مانگنا چاہیے کیونکہ یہ کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں جب دعا کرنا نہیں آتی تو روح خود آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے روح ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور بن جاتا ہے اور اس کے زور سے جب ہم باپ سے یسو المسیح کے نام سے مانگتے ہیں تو خدا مندھ ہمیں دیتا ہے سادگی کے ساتھ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مانگنا یسو المسیح کے نام سے ہے ہمیشہ کیونکہ جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو اس میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ مانگتے ہیں یسو کے نام میں مانگ ہم کس سے رہے ہیں باپ سے اور کس کے نام سے مانگ رہے ہیں یسو المسیح کے نام سے اور کس کی قوت سے پاک رو کی قوت سے سو اس پیٹرن کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس ترتیب کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں اس میں بلکل کچھ گڑبر نہیں کرنی چاہیے اور نہ اپنے ایمان سے ہٹنا چاہیے نہ اپنے بچوں کو اس سے ہٹانا چاہیے کیونکہ بہت ساری بار ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یسو باپ جیزس باپ جیزس باپ ایسا نہیں ہمیں سکھانا چاہیے بلکہ باپ جو ہے وہ یہاوہ ہے اور یسو المسیح ہمارا نجات دہندہ ہمارا دوست ہمارا بھائی ہمارا خالق ہمارا مالک ہے جس کے خون کے وسیلہ سے ہم بچائے گئے ہیں سو اس میں بھی اس آیت میں بھی ہم سیکھتے ہیں خدا من یسو المسیح کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے گا جو کچھ بھی تم باپ کے باپ سے میرے نام سے مانگو گے باپ تمہیں دے گا اگر یوہنہ کی انجیل اس کا سولما باپ اور اس کی تئیسویں آیت سے ہم دیکھ لیں تو وہاں پر بھی کچھ اس طرح کا بیان پایا جاتا ہے تئیسویں آیت اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو پاؤگے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے اچھا ہمیں مانگنے میں بھی مانگنے میں بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا مانگتے ہیں ہم اپنی خوشی کے لیے کیا مانگتے ہیں دولت کوٹھی بنگلہ کار بہت سارا بینک بیلنس بہت سارا سونا چاندی ہیرے جوارات دنیا کی شان و شوقت یا کیا ہماری خوشی کیا ہے ہم کیا مانگتے ہیں خدا مند سے کیونکہ اس آیت میں ہم سیکھتے ہیں کہ تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے تم میرے نام سے مانگو تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے تو میرے عزیزو ہم جو خدا مند یسوال مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ہماری سب سے بڑی خوشی خدا یسوال مسیح خود ہے ہم خدا باب سے اسے مانگیں کہ اے باب آسمانی یسوال مسیح کی قربت ہمیں بخش دے وہ جو ہمارا نجات دہندہ ہے ہم اس کے خون کے وسیلہ سے اے باب تیرے تخت کے پاس آتے ہیں کیونکہ اس کے خون کے وسیلہ سے ہی ہمیں دلیری کا روح ملا ہے ہمیں پاکیزگی ملی ہے ہمیں چھٹکارہ تو میرے عزیزو خدا ہمیں کسی نعمت سے بھی باز نہیں رکھے گا کیونکہ اس نے تو خود فرمایا کہ تم اپنا مو کھول تو میں اسے بھر دوں گا ضبور کیاسی اس کی دسویں آیت اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ تو اپنا مو کھول اور میں اسے بھر دوں گا تو اگر ہم آج پاکرو سے بھرنا چاہتے ہیں ہم خدا من یسو المسی کی محبت سے بھرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا باپ سے مانگیں کیونکہ وہ دینے کے لیے تیار کھڑا ہے تو میرے عزیزو ہم نہ شرمائیں نہ گھبرائیں نہ ڈریں بلکہ بڑی حمد کے ساتھ بڑے ایمان کے ساتھ پاکرو کی دلیری کے ساتھ اپنے خدا من کے قدموں میں آ جائیں اور آج جو ہماری خوشی ہے اس کے مطابق مانگیں کہ ہماری خوشی کیا ہے اور جب ہماری خوشی اور خدا من کی خوشی میچ کر جاتی ہے مل جاتی ہے تو پھر وہ چیز ہم سے رک نہیں سکتی وہ ہمیں مل کر ہی رہے گی سو آئیے ہم خدا من کے آگے جھگیں اور اپنے دل کی مرادوں کو اپنی خوشی کو اپنے خدا من کے قدموں میں لائیں تاکہ ہماری خوشی پوری ہو جائے آمین